let's look at an example کے یہ yield management کے جو technique ہے یہ ہم کیسے apply کر سکتے ہیں let's see کہ there is a inn اور hotel کہہ لیں جس کے کوئی 100 کے قریب rooms ہیں وہ available ہے اور وہ charge جو کرتے تھے وہ 150 dollars per night اس کا charge کر رہے ہیں اور بڑے عرصے سے یہی charge کر رہے ہیں variable cost جو ہے اس کے اندر وہ is very low اور اس کے اندر for example یہ maintenance وغیرہ کی جو cost ہے air conditioning وغیرہ کرنا cleaning اور دوسری چیزیں جیسے soap shampoo وغیرہ کمروں میں رکھے ہوتے ہیں washrooms میں کے اندر تو اس کی جو ان کو cost part یہ وہ تقریباً almost 10 percent of the price جو کہ وہ charge کر رہے ہیں that is 15 dollars per room ان کو یہ پاڑ رہی ہے sales جو اس کے rooms کی average ہے وہ 50 rooms per night occupy ہوتے ہیں on the average تو اس کے basis کے اوپر جو net sales نکلتا ہے وہ 6750 dollars per night کے sales ہو رہی ہے اس کے جو data ہے وہ next slide کے اندر دیا ہوا ہے یہ basically demand curve ہے this blue line جو ہے یہ this is our demand curve یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم جو price charge کر رہے ہیں اس کو ہم decrease کرتے جائیں اس طرف move کریں تو اس کی demand بڑھ جائے گی اور اگر اس طرف ہم move کر رہے ہیں اور price increase کر دیں تو اس کی demand کم ہوتی جائے گی ہے ہو سکتا ہے کہ at a certain price کوئی بھی ادھر کمرہ بک کرنے نہ آئے اچھا اس کے اندر کیونکہ ہماری 50 rooms کی capacity occupy ہوتی ہے on the average تو اس کی جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ 150 dollars کی basis کے اوپر 50 کی occupy ہو رہی ہے and the thing is کہ there are two segments جن کو attract کر سکتے ہیں اور اپنی جو room occupy کرنے کی جو capacity اس کو بڑھا سکتے ہیں for example there are people جو کہ اس region میں fall کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 150 سے زیادہ pay کرنے کو تیار ہوں گے ایک تو یہ آگیا دوسرا کچھ لوگ ہیں جو کہ 150 سے کم لیکن variable cost جو ہماری یہ ہے 15 dollars کی جو کہ ادھر آئی ہوئی ہے variable cost اس سے زیادہ اور 150 سے کم pay کرنے کو تیار ہیں meaning کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم room کے لیے attract کر لیں اور ان کو room دیں تو ہماری اس کی جو occupy کرنے کے وہ بڑھ جائے گا اور اس کے اندر ان سے ہمیں ٹھیک ہے وہ profit اس قسم کا نہیں ملے گا جو کہ 150 کا ہے but at least fixed cost کی طرف contribute کرنے کے لیے پیسہ ملے گا کہ variable cost اس میں سے نکل گئی جو بھی اوپر مل رہے وہ it is contribution margin جو کہ ہم لے سکتے ہیں ان سے اور جو profit ہے اس کو increase کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی